آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں راحلہ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے راحلہ کس زبان کا لفظ ہے راحلہ کے معنی کیا ہے راحلہ نام کا مطلب کیا ہے راحلہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے راحلہ انگلش میں کیسے لکھتے ہیں راحلہ ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے راحلہ اردو میں کیسے لکھا جائے گا راحلہ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں راحلہ عربی سبان کا لفظ ہے راحلہ کے معنی اور راحلہ نام کا مطلب ہے مسافرہ سفر کرنے والی کوچھ کرنے والی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی راحلہ میں پانچ حروف ہیں رے علف حے لام حے یہ انگلش میں راحلہ لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں راحلہ لکھا ہوا ہے راحلہ اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں راحلہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے رے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد لف کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد حے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد لام کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں چھوٹی حے کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح راحلہ لکھا ہوا آ جائے گا راحلہ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹس یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو اندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان راحلہ اردو میں لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹر کی ضرور پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک رے نمبر دو الیف نمبر تین ہے نمبر چار لام نمبر پانچ ہے اس کو چھوٹی ہے بھی بولتے ہیں یہ ان لیٹر کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے ہیں یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں کوئی دو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے رے آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں اللف یہ لائن کو اوپر لکھتے ہیں ہے آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں لام یہ بھی آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ بھی آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہے ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھتے ہیں اور کچھ لیٹر شارٹ لکھتے ہیں جیسے رے یہاں پر فل لکھیں ہیں علف یہ فل لکھیں ہیں ہے اس طرح سے شارٹ لکھیں ہیں لام اس طرح سے شارٹ لکھیں ہیں ہے اس طرح سے شارٹ لکھیں ہیں تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا رے اور یہ کیا لکھا علف اور یہ کیا لکھا ہے اور یہ کیا لکھا لام ریسی میں یہ جوڑ دیا ہے تو یہ کیا ہو گیا راحلہ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ